ملکم کو ملکم کو دیکھو ہماری چینل در ایسی ٹوٹرولیل جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں اپنی آئیبرو کو فل کرنا سٹارٹ کیا ہے اپنی آئیبرو کو اچھے سے فل کرنے کے بعد میں اس کو ایک ایک سپولی کی مدد سے بلینڈ کروں گی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا آئی میک اپ کیسا ہونے والا ہے تو میں نے پہلے سے دوسری آئید پہ ڈند کر کے رکھا ہوا تھا اس کو آپ حلدی میکپ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اپنی آئیس پر آئی پرائمر لگانا سٹارٹ کر دیئے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی پرائمر is the most important for your آئیس میکپ تو فرسٹی اپنے آئیس پر آئی پرائمر لگانا سٹارٹ کرنا ہے تو میں اپنی آئی برو کو بھی ڈیفائن کریئے اس کے بعد میں نے اس کو ایک برش کی مدد سے بلینڈ کریئے تو میں اپنی فرنٹ کی سٹارٹنگ کرنی ہوں ایک یایلو کلر سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یایلو کلر کا آئی شیڈو میں نے لیا ہے اس کو اچھے سے اپلائ کرنے کے بعد میں اپنی آئیس کی کریس لین بناوں گی سوفٹ براؤن شیڈ کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں ایک بلیک کلر کا آئی شیڈو لوں گی آئیس کی کورنر پر تو میں اس کو اچھے سے بلینڈ کروں ان دونوں آئی شیڈو کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے جس کے آپ کے جو آئیس کے سینٹر پارٹیشن ہے اس پر ایک لائن سی ڈرو نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد میں نے ونگ آئی لائنر اپلائے کرنا سٹارٹ کر دے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ونگ آئی لائنر ٹوٹوریل چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دینا تو اس کے بعد میں نے آئی لائٹر اپلائے کر دیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں فرنٹ کے کورنر پر بھی اپلائے کریوں اس کے بعد میں نے اپنے آئی لیشز کو مسکارک کے ساتھ اچھے سے کوٹنگ کر دی ہے تو میں نے اپنے فیس پر پرائمر لگائے اس کے بعد میں اپنے پراپرم ایریاس پر کنسیلر لگا رہی ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں اپنے فیس پر بیس لگاؤں گی اور میں اس کو ڈیم بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے بلینڈ کروں گی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں اپنے فیس کو سیٹ کر دوں گی with the help of loose پاوڈر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو loose پاوڈر اپلائے کرنے کے بعد میں اپنے فیس پر اپنے چیکس پر بلشر اپلائے کروں گی اور اس کے بعد کونٹورنگ سرار کروں گی تو آپ لوگ ہمیشہ دھیانک نہ یوز کرنے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے بیس کو سیٹ کرنے کے بعد کونٹورنگ اپلائے کی ہے اس کو اچھے سی بلینڈ کر رہی ہوں تو اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اب ہمارا نیکس ٹیپ جو ہوگا اپلائنگ بلشر بلشر is the most important thing تو میں اپنی نوز کو کونٹور کر رہی ہوں کونٹور شیٹ کو لے گا سوفٹ سا کونٹورنگ کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں نے اپنے چیکس پر پنک کلر کا بلشر لگایا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سوفٹ پنک لکھ دیا ہے تو اس کو اچھے سی بلینڈ کرنے کے بعد ہم اپنی بونس ایریہ پر ہائی لائٹر لگائیں گے with the help of fan brush جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اپنی نوز پر بھی لگایا ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگ ہمارا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے لپس پر لپسٹک اپلائے کرنی سٹارٹ کر دیا تو میں نے اپنے لپس پر ٹو ٹائپ آف لپسٹک کو مکس کیا تھا جو پنک شیئر تھی ایک براؤن شیئر تو ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد بہت اچھا کلر آیا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا I hope you like this video اگر آپ لوگ کو کوئی سترکے کی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کا سبسکرائب کریں تو اس کے بعد میں نے سیمپل سا ہیر سٹرائج کیا تھا تو میں اس کو ایک اچھا لگ دینے کے لیے these kind of beads use کریں تو میں نے پہلے اپنے ہیر پر ان سبھی کو ایڈجسٹ کر دیا ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم ان سبھی کو اچھا سے لگ کر دیں گے I hope you like this video اگر آپ لوگ چاہے تو اس طرح کے کے میک اپ کو اور these kind of colorful clips کو آپ بلاک ڈرس کے ساتھ ضرور use کریں کیونکہ یہ بہت اچھے لگتے ہیں کہ plain black لوگ کو بہت اچھا identify کرتے ہیں i hope you like this video